موسیقی نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں بے شک یا رب العالمین روبیز کیچن میں آپ سب کا ویلکم ہے آج ہم بنانے جا رہی ہیں ویجیٹیبل چکن مندی رائز تو کس طریقے سے بنائے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دو کلو چکن لے لیا ہے ہم نے مینے پیس بڑھے لیے تھے چکن کے آپ چاہیں تو چھوٹے پیس بھی کروا سکتے ہیں تو ہم کٹ لگا لیں گے تمام چکن کو تمام چکن کو ہم اسی طرح کٹ لگا لیں گے اور دو گلاس میں اس کے لیے چاولوں کی بھیگ ہو دوں گی آپ چاہیں تو اپنی ضرورت کے ایک آرڈنگ چاول لے سکتے ہیں جتنے آپ نے پکانے ہیں تو چلیے چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں چار چمچ ہم نے لے لیے ہے املی کی بیسٹ ایک چمچ ہم نے لھسندرہ کی بیسٹ کر لیا ہے کوٹی لال مرچ شامل کریں گے تھوڑی سی بیسی ہوئی لال مرچ بھی شامل کر دیں گے حلدی شامل کریں گے اس میں زیرہ پارڈر شامل کریں گے اس میں نمک شامل کر دیں گے کالی مرچ شامل کریں گے اور تھوڑا سا گرم مسالہ اس میں ثابط لال مرچ تیز بات چلائفل جل بطلی اور زیرہ تھوڑا سا دیکھیں ہم نے روست کر لیا ہے اور ہم نے پیس لیا ہے اس کو ہاف میں نے اس روست کے مثالے میں شامل کر دیا ہے جو ہم چکن کو میرینٹ کر رہے ہیں اور ہاف کو میں چاولوں میں شامل کروں گی چکن کو ہم نے اچھی سی میرینٹ کر لیا ہے اب میں اسے کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ دوں گی اور ہم باقی کا اپنا کام ویڈی کر لیتے ہیں جب تک ایک پتیلی میں تین سے چار چمچ آئل کے ڈالیں گے اور میرینٹ کیا ہوا تمام چکن ہم پتیلی میں رکھیں گے پیس ہم ذرا سیدھے سیدھے رکھیں گے تاکہ ہمارے پیس ٹوٹے نہیں اور اسے ہم نے سٹیم دینی ہے اسے بلکل ہم دم والی ہیٹ پہ کور کر کے اسے رکھ دیں گے یہ دیکھیں تمام چکن ہم نے دیچے پھیلا دیا جو مسالہ بچ کیا ہے وہ اس کے اوپر سے ہم ڈال دیں گے کور کر کے دم والی ہیٹ پہ رکھیں گے تقریباً پندرہ سے بیس من تو چلیے ہم لوگ چاول تیار کر لیتے ہیں ایک پیاز شامل کر دیا ہے اور اس میں ہم آئل شامل کریں گے ہاف کپ پیاز ہمارے براؤن ہو چکی ہے شامل کر دیں گے اس میں لسرد رکھی پیسٹ دو درمیانے سائز کے مینٹ مارٹر کٹنگ کر کے وہ شامل کر دیئے اس میں جو مسالہ ہم نے پیسٹا تھا ہاف ہم نے چکن کو لگایا تھا اور ہاف مسالہ ہم نے چاولوں میں شامل کر دی ہے اس سے بہت زبردست خوشبو آتی ہے اس میں تمام گرم مسالہ جو ثابت ہم جوز کرتی ہیں پلاؤں میں جائفل جلوتری اور اس کے علاوہ چھوٹی علائچی بڑی علائچی زیرا تمام کو اور ساتھ میں ثابت لائمشت تھی تو میں نے تمام کو روست کر کے پیسٹ لیا تھا تو چلیے اب ہم چکن کو فرائی کر لیتے ہیں جو ہم نے چکن سٹیم کیا تھا ہلکا ہلکا فرائی کریں گے اور اسے ہم تبعے پر رکھتے جائیں گے یہ بہت ہی مزیدار ویجیٹیبل چکن مندی رائس برن رہے ہیں آج اسے پہلے میں چکن مندی رائس تو بنا چکی ہوں لیکن آج ویجیٹیبل کے ساتھ بنا رہے ہیں میں اس پہ تھوڑا سا زردہ کلر لے کے تو تمام میں چکن کے اوپر کلر فل بنانے کے لیے اس کے اوپر لگا دوں گی آپ چاہیں تو اس ٹائم لگا دیں آپ چاہیں تو جب چاولوں پر دم لگانا ہے تب لگا دیں ایک کوئلے کا ہم اس میں دم دیں گے تاکہ اس میں باربی کیو والا ٹیسٹ بھی آج ہے تھوڑا سا سموکی سا دوسری سائیڈ پہ ہمارے چاولوں کا پانی پک چکا ہے اس میں ہم نے چاول شامل کر دی ہیں اور ہم اپنی ویجیٹیبل کو فرائی کر لیں گے اس میں ہم شامل کر رہے ہیں مٹر لے لیا ہے میں نے ایک کپ مٹر ہے یہ آپ چاہیں تو جس چکن کی بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس طرح سے بہت مزے کی لگتی ہے نیا سا اس میں ایک ٹیسٹ آجاتا ہے بہت زبردست لگتی ہے یہ ہم نے گاجریں شامل کر دی ہیں ایک کپ ہی گاجر ہم نے لے کے لمبائی میں ہم نے کٹنگ کر لی تھی یہ شامل کر دی ہے نمک شامل کریں گے اس میں تھوڑا سا بندگو بھی شامل کر دی ہے بندگو بھی جسٹ میں تھوڑی سی لی تھی شملہ مرش ہم نے دو بارے کٹنگ کی تھی وہ شامل کر دی ہیں کالی مرش شامل کر دیں گے ہم بلکل ان کو ہلکا ہلکا روست کر رہے ہیں اور سرکا شامل کریں گے دو چمچ اس میں دو چمچ ہم اس میں چلی ساوس کے شامل کر دیں گے اور دو چمچ ایک چمچ سویا ساوس کا ڈالا ہے میں نے مکس کریں گے اچھے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی کلرفل سبزیاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں دیکھیں چاولوں کا پانی بھی بلکل خوش ہو چکا ہے اس ٹائم پہ ہم چاول دم لگائیں گے تو ہم اب جو ہم نے چکن فرائے کیا تھا چکن سب سے پہلے ہم سائٹ پہ اچھے سے رکھیں گے آپ چاہیں تو اس ٹائم پہ جو ہم نے کلر لگایا تھا فرائے کرنے کے بعد اس ٹائم پہ کلر لگا سکتے ہیں میں ایک لیمن اس پہ رچوڑ دوں گی یہ دیکھیں تاکہ اس کا فلیور اور مزے کا ہو جائے اور درمیان میں جو ہم نے ویجیٹیبل ابھی ریڈی کی تھی وہ ویجیٹیبل میں تمام درمیان میں یہ رکھوں گی اور اب ہم دم لگا دیں گے اس طریقے سے ویورز بنائیے کا بہت ہی مزے کی بنتی ہے بلکل نیو طریقہ ہے یہ تو اس کے لیے ہم ایک گرین چٹنی ریڈی کریں گے اور ساتھ میں املی کی چٹنی تو گرین چٹنی بنانے کے لیے یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا املی کا پلب لے لیا ہے اور ساتھ میں لحسن ادرک دھنیا ان تمام کو ہم بلینڈر میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی میں املی کا تھوڑا سا سمی پلب شامل کر دوں گی نمک اور زیرہ شامل کر دیں گے اس ٹائم پہ ہم یہ چٹنی اس کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے تو ضرور بنائیے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی ساتھ میں ہم نے دہی کا رائطہ بنایا تھا آج میرے گھر پہ گیسٹ آ رہے ہیں تو بس جلدی جلدی میں نے سوچا کیوں نہ کوئی نیو ڈش بنائی جائے یہ دیکھیں جی چاول ہمارے دم آ چکے ہیں تو کیسے لگی بھی بس آپ کو ہماری آج کی ویجیٹیبل چکن مندی رائس کی ریسپی ضرور بتائیے گا مجھے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنی بہن کو ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھا کریں کیونکہ آپ کی دعاوں کی ہے مجھے بہت زیادہ ضرورت اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا دعا دیجئے دعا کیجئے اور دعا لیجئے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ